بسم اللہ الرحمن الرحیم چینے لہتا ہے اور جو فریز ہوا پڑا ہو اس کا تیسٹ آہ رہا ہے اور جو فریز ہوا پڑا ہو اس کا بہت دوبارہ تیسٹ آہا ہے اور آپ بھی کوششہ کہ جب آپ اس کو لیں تو فریز ہوا پانی میں ڈیپ ہوا نہ لیں یہ بلکل آپ دے ساتھ نہیں لگے کہ پپرے کانی سے بلیڈ آ رہا ہے اور یہ بھی ہیٹ میں بھی ہے گرم بھی ہے تو یہ اسی وجہ اکتوان کے لائے تو ہم نے اس کے اس طرح کے پیس کروایا ہے کچھ لوگ بڑے بھی کرواتے ہیں لیکن آپ لوگ اس کو اتنے پیس صحیح رہتے ہیں کھانے میزی رہتے ہیں پپرے کے بھی یہ پیس لی ہیں تو اب یہ تھوڑے اور شلنگ ہو جائیں گے لیکن یہ اچھے لگتے ہیں لیکن جو جیسے جو پسند کرتا ہمیں ایسے پسند میں ہم نے اس طرح کروائے ہیں اور یہ دل کے جو پیس ہیں یہ دل کے ہیں دل کے اتنے رکھے ہیں میں نے اور یہ ہے تلی تلی کو لگ سے میں آپ کو بتاؤں گے یہ بڑی ایزی ہے اس کو بھول لیتے ہیں اس کے اندر آپ نے نہیں ڈالنا اس کا نب کلر نکل کے جن کے لال لال بہو نکلتا سارک لجی پڑا خراب ہو جاتا ہے اگر یہ اب اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ لگ سے رکھنی ہے دو پیاز لی ہے میں نے چاٹ ماٹر ہے ایک لسن کا گھٹا ہے ون ٹیبر سکون گرم سالہ ہے ثابت اور ادرک ہے یہ پیس میں کوٹ کے ڈال دوں گی اور اس میں ثابت کٹنگ کروں گی اور کھیرہ ہے دنیا ہے ہری مرچے مرپ میں آپ کو سب چیزیں دکھاتی ہے اب ہم اس کو پہلے واش کرتے ہیں کوئی واش کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے کو مشکل نہیں ہے اس کو پانی سے واش کروں ہی سا جی اب یہ میں نے پانی جو ہے اگلے رکھا ہوا ہے بائل ہو گیا پانی کو بائل آ رہے ہیں اور یہ جو میں نے پھپرا ہے پانی کے اندر یہ ڈیپ کیا ہوا تھا تو اب یہ اس کے اندر میں ڈالے لگے اس کو دو سے تین اس کو بائل دلا کے تو پھر بناؤں گی اس لئے کہ فپرے کچھ طرح ہم دانا چاہیے ایک دو وائل کر کے اس میں کوئی جمز بارا ہوں تو مطلب کہ وینز بارا تو نکل جائیں تو بیسے اس کی سمیل بارا تو ہوتی بلکل بھی نہیں فپرے کی نہیں ہوتی ہم میں تو نہیں آتی اس کی سمیل ہو جب بنتا بھی ہے بہت مزے کا بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو ہم لوگ اس طرح پکاتے ہیں اس کو ایک دو وائل کروں گی وائل آنے کے بعد پانی نکال دوں گی تو پھر نہ تب تک ہم بکھی دوسرا کام کرتے ہیں جی اس میں ایک گلاس میں نے پانی ڈالا ہے اور اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اور سب سے پہلے اس میں میں ڈال رہی ہوں پیاس اس کو پیاس کو میں نے آپ دے سکتے ہیں جو گاجر کرسٹر سے کرسٹ کیا ہے بری کیا ہے اور یہ پیاس چلنا ہے اس کے اندر پیاس دالنے کے بعد ساتھ ہی یہ گرم سالہ جو ہے وہ بھی ساتھ ڈال دوں گی ٹماٹر جو تھا یہ فریز تھا تو اس کے میں نے سلکے براہ نکال دی ہیں تو اور اب میں نے ان کو پانی میں ڈیپ کیا ہوا تھا تو یہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر میں یہ بھی میں نے پانی میں ڈیپ دے واش کرنے کے پاس کو میں نے پانی میں ڈیپ کر دیا تھا تو واش کرنا میں نے آپ کو بتایا بہت ایزی ہے بہت اسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو پانی ڈیپ کرنے کے مطلب یہ تھا کہ یہ فریش ہے بلکل جو بلیڈ پر رہا ہے وہ نکل جائے اس لئے کیا تھا اس طریقے سے آپ بنائیے کہ بہت اچھی اور بہت مزید کی بنتی ہے یہ اور ساتھ میں آپ چلیں ادرک ویرا لسن جو میں نے کوٹا ہے بھی اور تھوڑا تو اس میں میں نے وہ تلی کے لیے رکھا ہے وہ تلی کو ہم نے بھوننا نا وہ بھوننا بھی بتاؤں گی میں آپ کو اور وہ میں نے تھوڑا سائیڈ پہ ہاف تی سپونٹ ہے وہ میں نے سائیڈ پہ نکالا آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے کوٹا اور لسن اگر چھوڑا پیجو تھا وہ میں نے کوٹا ہے جو بڑا پیج ہے وہ کٹنگ کر کے ڈالوں گی یہ ہو گیا اور اب ساتھ میں نامک مرچ جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوگا ہے اور اپنا قیمتی ٹائم کے ساتھ یہ ان کی ویڈیو کو واش کرتے ہیں اور کمٹس کرتے ہیں میں تہہ دل کے شکر اگزار ہوں اور بہت زیادہ میں آپ کا thank you so much کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے ویڈیو کو واش کرتے ہیں کمٹس کرتے ہیں بہت شکریہ ازاک اللہ خوش رہے باد رہے آمین سو مامین مجھے بھی دعا میاں دکھا کریں وان ٹیبر سپون جو ہے اس پر میں نمک ایڈ کر رہی ہوں وان ٹیبر سپون برد میرچ پیچی ہوئی اور وان ٹیبر سپون دردر میرچ باقی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جس کو مطلب جیسے کم زیادہ کرنا ہو اور یہ نمک میرچ نارمل ہوگی زیادہ نہیں ہوگی وان ٹیبر سپون غلو وان ٹیبر سپون جو ہے سکا دھنیا پاورڈر جو بھر کے ڈال رہی ہوں یہ چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اور اب یہ پک رہے ہیں پکے گا اور ساتھ ساتھ ادھر جو فیپرا ہے فیپرا جو ہے وہ بھی وائل ہو رہا ہے پھر اس کو وائل نکال کے میں ساتھ اسکینر اٹ کر دوں گی تو اب یہ پکے گا پھر میں آپ کو دکھا دوں گا موسیقی جب جو میں نے یہ ہے یہ فیپرا جو ہے میں آپ نے دیکھا ہے میں نے اس کو وان ٹیسپون جو ہے نمک ایڈ کیا تھا اور وان اس کے اندر پھر اس کو دو دیکھے میں تین سی منٹ اس کو میں نے جو ہے تین منٹھے اس کو وائل کیا تو میں پھر میں نے نکال لیا اب یہ پک رہے ہیں اس کو میں نے اچھے دیکھ سے آپ کو واش کرتے بھی دکھایا پھر میں نے آپ کو تو یہ میں نے بلکہ چکے سے واش کر لیا اس کے اوپر آ جاتا ہے یہ ان کے پانی جھاگ سے آتی ہے وہ سہین لکھی میں نے واش کر لیا اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہیں اب یہ پکے گا اور آپ لوگ کچھ لوگ نہیں بھی واش کرتے لیکن واش کر لیں زیادہ بہتر ہے اور تو عید کا ہوتا ہے وہ تو ضرور واش کیا کریں اس کو اور اب اس کے اندر پکتا رہے گا جتنک پکے گا پھر میں آپ کو بتا دوں گی کتنے ٹائم میں یہ تیار ہوگا ہے یہ اب اس کو میں دیکھنے لگی ہوں اور یہ تیار ہوگی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسی پانی میں اپنے پانی میں یہ گلی ہے تو میں آپ کو اس کا ٹھیکہ ہی بتا رہا ہوں تو اس کو ایسے ٹیک کرنا ہے کہ یہ گل چکی بہت گرم ہے میں نائک سے ساتھ ہی کرنے لگی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے سخت والی بوٹی جو کلیجی کہتے ہیں اور یہ اس کا ہے ٹھٹرے گئے اور یہ بلکس دونوں سوفٹ ہیں اور آرام سے ٹوٹ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں اگر ہاتھ سے گیا اور یہ چیز آپ نے دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ نمک چیک ضرور کر لیا کریں آپ کا نمک کم ہے یا نہیں تو مجھے اس وقت نمک کم لگ رہا ہے میں اس میں ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کرنے لگی ہوں آپ روپر چیک کر لیجے گا اور جو لوگ جلدی چاہتے ہیں وہ اس کو پریشر لگا لیں پناہ منٹ کا پریشر لگا لیں تو تب بھی جلدی بھی ہو جائے گا لیکن جو اسٹرم دانا چاہتے ہیں اس کے لئے پھر اس کو ایک گھنٹہ لگا ہے اور یہ دہی جو ہے یہ ٹو تھری کپ ہے یہ جو میں سے اٹ کرنے لگی ہوں اور یہ اتنا سا دہی مانے رکھ لیا مجھے چاہیے اس کے لئے تیلی کے لئے بس میں سے بس پناہ سے ایک چمر بس میں سے بھونے لگیں اس کے لئے سب تک ہم تیلی کو بھی ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں وہ بھی بھونی جائے گی ساتھ ساتھ سا یہ بھی اور آپ دیسے مسالہ بھی جو ہے بلکل میش ہو چکا بھی ساتھ سا بھی اور مزید بنائی کریں گے تو اور اچھا ہو جائے گا تو ماشاءاللہ یہ اس طرح منائیں گے بھی اچھی بنائیں گے اور آپ بھائیں یہ جو تیلی میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ اس کے اندر نہیں کبھی بھی نہیں ڈالنی سارا کلجی پرو کا خراب ہو جائے گا تو میں نے یہ لسن تھوڑا سا آپ کو دکھائی تھی ڈالتے ہوئے اس کے اندر سے بلیڈ نکلتا ہی جاتا ہے اگر یہ نہیں کہ جتنا ہم اس کو واش کر لو اور اب تھوڑا سا جو میں نے دہیں کہا تھا رکھا ہے وہ اس کے اندر جائے گا اس میں 1 فٹ جو ہے ٹی سپون یہ یہ سکہ دنیا لیکن اس کو 2 پنچ 2 چٹکیاں اس کو آپ بول سکتے ہیں اور اسی طرح یہ سب چیزیں اتنے ہی جا رہی ہیں اور نمک بھی اتنا ہی حلدی میں نے ڈالی ہے سکہ دنیا ڈالیا پہلے پھر حلدی اور یہ نمک اتنا سا اور تھوڑا سائس میں اتنے سا ہی وہ نام ازیرا جو اس کے اندر جائے گا اور اتنے سا ہی یہ دردر میٹس ڈالوں گی اور اتنے سی ریڈ پیسے میٹس ڈالوں گی اور ساتھ میں ایک لیمن جو ہے اس کو میں ڈال دوں گی پھر اس کو اس کے اوپر رکھ کے اس کو پکاتے ہیں تکیبن 2 ٹیبل سپون جو ہے میں اس میں آئل ایڈ کر دوں گی تو پھر یہ اس کو اوپر اس کے رکھ کے اسے کے اندر ہی پکاؤں گی میں نا جب یہ دہیں کا جو پانی ہے یہ بھی خوشک ہو چکا ہے اور ایک ٹپ جو ہے میں نے یہ ہی لیا ہے پھل بھر کے آپ نے بھی ایسے لیے لنے اب یہ اس کے اندر جا رہے ہیں اس کے اندر سے کسے نکال لیتا ہے اگر آپ کو یہ ریسی پہ اچھے لگے تو مجھے کمرز میں ضرور بتائیے گا آپ کے کمرز پڑھ کے بڑی حسلہ ذری ہوتی ہے اب اس میں میں یہ سارے ڈال دوں گی اس کے اندر سے رکھا ہے میں نے گارنش کے لیے اور ساتھ میں یہ میں نے اس کو کور کیا ہوا تھا تو یہ پکری ابھی بھی تھوڑی سی اور پکے گی یہ اس کو میں چیک کرتی ہوں یہ پکی ہے یہ ابھی نہیں اس نہ کر کے نہیں ابھی یہ ہے تھوڑی ساخت پلا گئی مجھے یہ زیادہ تو نہیں گلتی لیکن تھوڑا سکم بھونے کے بھی اور بلکل دم والی فلیم یہ دم پہ رکھتے ہیں ہم لوگ اتنی ہے تھوڑا سا اس میں میں آلی ڈالیں لگی ہوں میں اس میں آلی والی ڈالیں بھی آپ پہ جو ہوا بہو کڑ لیسے گا یہ بھلکی بلکل دم والی فلیم پہ ہی ہے ساتھ ساتھ ہوتے جائے گی اور ساتھ ساتھ من کو بھون رہی ہوں جب اس کو چڑھ کرتے ہیں اس کو دیوان بیس سے پچیس منٹ تک اس کو لگیں یہ تلی کو پکنے میں اب یہ ماشاءاللہ تیار ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آرہی ہے تو آپ کے گھر میں آئے ایک لئے پیپھرا تو آپ نے اس کو تلی جو ہے اس کو اس طرح ہی بنا لینا اس کو اندر ہی ڈالنا اس کا کلر چھوڑ کر اب یہ بلکل تیار ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی اس کی خوشبوب تارکی ریڈی ہے میں نے اس کو چیک بھی کر لیا نائف کے ساتھ کہ آپ اس کو رام سے یہ مطلب کہ کھانے کے لئے بلکل ریڈی ہے تو آپ اس کو پھاس رکھتے ہیں اب اس کو رکھنے لگی ہوں اب میں آپ کو پھا کے دکھاؤں گی پڑا مزار پت کو پھانے کا بھی اس کو کور کرتے پر رکھنے لگی جی گھی پکنے ڈالنے کے بعد چار میٹ بعد میں نے اس کو کھولا ہے اور اس کے اندر ڈالوں گی سب سے پہلے ہم ڈالوں گی ہری مرچ جو میں نے اس طرح سے اس کے ٹک لگائیں اس کے اندر پھول نہیں لگا یہ اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور آپ اس کی گریوی ریکھ رہے ہیں اتنی گریوی جو ہمیں پسند ہے اور روٹی سا اچھی بھی لگتی ہے نال نہیں ایک میری روٹی نہیں اچھی بھی لگتی ہے یہ گریوی آپ لوگ نے بھی اتنی رکھنے نہیں اگر نہیں پسند کرتے تو بلکل ڈرائی بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں بونہ وزیرہ جو ہے ون ٹیبل سپون جس میں میں ایڈ کروں گی بونہ وزیرہ ون ٹیبل سپون تو اب یہ بلکل تیار ہے یہ اب میں نے اس میں دنیا ایڈ کر دی ہے اور اب اس کو میں پانچ منٹ کے لیے لکھ دوں گی پھر اس کو ڈش آٹ کرتے ہیں جب یہ بلکل تیار ہے تو جن لوگوں کو ایچ بی کی کمی ہوتی ہے بلیڈوں کا کام ہے ایچ بی کام ہے تو وہ یہ کلیجی کو اور یہ تلی کو زیادہ سے زیادہ کھایا کریں وہ جلدی ایچ بی جو ہے وہ اپنے لیول پہ آ جائے گا تو اگر آپ کو ایسی پہ اچھے لگے تو مجھے کامرز میں آپ ضرور بتائیے گا اگر آپ نے بنائی ہے تو کیسی بنی ہے اور اب میں آپ کو یہ ایک پیچھ لے کے پہ دکھاتی ہوں تلی کا کتنی مزے کی بنی ہے یہ بہت مزے کی بنی ہے بہت مزے کی بنی ہے آپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ایسی پہچھے لگے تو پریز لائے سبسکرائب شیئر نیچے لنک اس کو بھی سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیں تاکہ آنے والی ہائی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سبس پہلے آپ کو مل سکے دعا میں یادر کیا گئے نیکسٹ ملیں گے اچھی رسیپ کے ساتھ اوکے اللہ حافظ ملیں گے